موسیقی بلکہ سویڈن میں جو یہ حرکت ہوئی ہے اس حرکت کی کڑے الفاظ میں نندہ کی ہے جس کی مسلمان تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی سرکار نے بہت شاندار کام کیا ہے اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان سرکار نے سویڈن کے تمام تعلقات ختم کر لیا ہیں تمام سے بھارتی تعلقات ختم کر لیا ہیں اس کے ساتھ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے یہ معاملہ بڑا بنتا جا رہا ہے لگاتار اس معاملے میں کہیں نہ کہیں جو ہے ڈیولپمنٹ روز آنا دیکھنے میں آ رہا ہے اور جس طرح سے پاکستان اس پورے معاملے کو لے کر یو این اے چار سی میں بحث کرانا چاہتا تھا اس میں وہ کامیاب ہوا اور اس کے بعد قراردات پاس کی گئی اور اس معاملے میں سویڈن لگاتار بیک فٹ پر نظر آ رہا ہے لیکن اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیکن اسی درمیان ایک جو خبر آئی ہے رجب طیب اردوگان سے جوڑی ہوئی اس کو لے کر مسلم دنیا میں خاص طور سے بھارتی مسلمان اور پاکستانی مسلمان جو رجب طیب اردوگان کو خلیفہ کے طور پر دیکھتے ہیں بہت ساری بڑی تعداد ہے جو ان کو بڑا فالو کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ وہ مسلم ورڈ کے خلیفہ ہیں لیکن ان کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ ایسے حالات میں جب پوری مسلم دنیا سویڈن کی مخالفت کر رہی ہے سویڈن کی حرکت کی مخالفت کر رہی ہے ایسے میں سویڈن کو ناٹو کا ممبر بنائے جانے کی حمایت کر دی ہے رجب طیب اردوگان نے تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے جو لوگ رجب طیب اردوگان کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہیں آگ بند کر کے اور ان کو خلیفہ المسلمین تک کہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے اس طرح سے جب پوری دنیا میں اس طرح سے قرآن مچا ہوا ہے اور ایسے میں رجب طیب اردوگان یہ فیصلہ کرتے ہیں سویڈن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ جب تک جو ہے ٹرکی اڑا ہوا تھا تب تک اس کی صدستہ نہیں اپا رہی تھی لیکن جیسے ہی کرن سگنل دیا گیا ٹرکی کے ذریعے تو اس کی صدستہ کنفرم ہو گئی اور اس کو لے کر کے بھارتی میڈیا نے خاص طور سے بھارتی میڈیا میں گودی میڈیا زی نیوز نے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک خبر کہ زی نیوز نے اس کا زبردست پروپاگنڈا کیا ہے کہ جہاں پوری دنیا سویڈن کے پوری مسلم دنیا سویڈن کے خلاف پڑی ہوئی ہے قرآن کے معاملے کو لے کر ایسے میں ایک بڑی جیس سویڈن کی دیکھنے میں آئی ہے ایسے میں اس طرح کی خبر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو پریشان کر دی ہے سویڈن میں پویتر قرآن یعنی قرآن کریم کی توہین کیے جانے کی سنیوکراسٹ مانا ویدکار پریشت میں بھارت نے کڑے شبدوں میں اندہ کی ہے اور اسے پوری طرح ارسوکار کرتے قرار دیا ہے بدوار کو کئی مسلم دیشوں کے سمرتن میں پاکستان دوارہ لائے گئے اس پرستاف کا بھارت سعید 28 دیشوں نے سمرتن کیا جبکہ 12 دیشوں نے پرستاف کے ویرود میں مت کیا بھارت ان 47 دیشوں کی صدسیتہ والی پریشت میں شامل ہے پرستاف میں کہا گیا ہے کہ مقدس قرآن کو پر نیوجد طریقے سے اور ساوجنی قروب سے اپویتر کرنے کا جو کرتے کیا گیا ہے وہ نندنی ہے یہ حرکت کرنے والوں کا ادیش سے دھارمک گھرنا پھیلانا ہے دھارمک نفرت پھیلانا ہے اسے انتراشری مانا وادکار قانون کا علنگن کہا گیا ہے پرستاف میں اس حرکت کو کرنے والے اور اس کے لیے سازش تیار کرنے والوں کے لیے کڑے سزا کی مانگ کی گئی ہے پرستاف کے سمرتھن میں بھارت چین پاکستان بنگلہ دیش یو اے کیوبا مالیشیا مالدیف سہید 28 دیشوں نے مددان کیا جبکہ مبیلزیم فن لینڈ فرانس جرمنی بریٹین اور امریکہ سہید 12 دیشوں نے پرستاف کے ویرود میں ووٹ ڈالا پرستاف میں پریشت کے اچھ آیقت سے انرود کیا گیا ہے کی جائے ساتھ ہی ایسے پرابدھان کیے جائیں کہ پویتر پستکوں کو اپویتر کرنے اور اسی طرح کے انے کرتوں کے کرنے پر روک لگے یعنی اس طرح کی حرکت کوئی بھوشے میں نہ کر پائے اس کے ساتھ ہی افغانستان میں جو معاملہ سامنے آیا ہے افغانستان کی سرکار نے سویڈن سے اپنے سارے ریلیشن ختم کر لیے ہیں سہید فوید راجنیتی ریلیشن ختم کر لیے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتار سویڈن گھرتا چلا جا رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا سی لیگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں گر آپ پہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کرنے اس کے ساتھ ہی فالویو